بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اینڈیس ٹیس موسٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے اسلامیاتیم سے کیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آج پارٹ نائنٹی ٹو اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں انتوام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں ہے اور ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا غزو خیبر سے پتہائی مکہ تک اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپکس ہو چکے ہیں ان تمام کی پیڈی ایپ فائل میرے واتس ایپ گروپ میں ہیں جن دوستو نے ابھی تک میرے واتس ایپ گروپ کو جائن نہیں کیا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہے اس کو جائن کر سکتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریویس ٹیک ابلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوالے کان کو بھی پلک کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمیں کیا کریں تو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کا فیچر نمبر سکسٹی ون سے فیچر نمبر سکسٹی ون غزوائی موتا یا جنگ موتا کے بارے میں بات ہو رہی تھی دوستو غزوائی موتا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوج ابھی کس سالاقے میں تھی کہ رومی پوج کو ان کی پیش قدمی کی خبر ملی مسلمانوں کی پوج جب معان پہنچا اردن کا ایک علاقہ ہے تو وہاں سے رومی پوج کو مسلمانوں کے بارے میں اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی پوج پیش قدمی کر رہے ہیں پیش نمبر سکسٹی ٹو دیکھیں سکسٹی ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پوج موتا بیجی تھی صرف تین ہزار آوشن سیکرٹ آوشن ہے اور پیشن نمبر سکسٹی ٹری دیکھیں تری آسٹھ نمبر پیشن شام میں حرقل کے اس کمیشنر کا نام بتائے جس نے حرقل سے مزید عرب اور یونانی پوج بیجنے کا مطالبہ کیا اور اپنی پوج کو متحرک کر لیا تو ایک کاریکٹ آوشن ہے پیشن نمبر سکسٹی فور دیکھیں سکسٹی فور نمبر شام کی پوج کی کل تعداد کتنی تھی شام کی پوج دو حصوں میں تھی دوستو شام کی اپنی پوج ایک لاکھ تھی اور ایک لاکھ پوج مختلف قبائل سے مل کر تھی ٹوٹل دو تھی لیکن شام کی اپنی پوج جو ہے وہ ایک لاکھ تھی آوشن دی یاد رکھیں ٹوٹل پوج قبائل کے ملا کر اور جو عیسائی تھے ان کو ملا کر دو لاکھ بنتے ہیں لیکن اس میں صرف شام کی اپنی پوج اور رومیوں کی وہ ایک لاکھ تھی اس کوشن میں کنپیوز نہ ہونا تو سوٹ پیجر نمبر سکسٹی فائب دیکھیں سکسٹی فائب نمبر کوشن غزوی موتہ کے لیے کس نے لشکر اسلام کے جذبہ حمیت کو جگایا جب مسلمانوں کی پوچ موتہ پہنچی اور مسلمان افواج کو مخالبین کی پوچ کا پتہ چل گیا کہ ان کے دادا دو لاکھ ہے تو مسلمان پوچ نے کہا کہ مدینہ سے مزید کوچ پانی کی کا انتظار کرنا چاہیے لیکن نبی بینی بینی حریصہ سفت سفت سال تھی اس پوچ کے اور اس کی قتل کی صورت میں جاب فرط تیار رغضی اللہ تعالیٰ کو سفت سال مقرر کیا نبی علیہ سلام نے اور اسے کے قتل کی صورت میں عبداللہ ابن رواح کو مقرر کیا نبی علیہ سلام نے اور اس کے بعد مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا یہ تینوں باری باری شہید ہوئی تھے لیکن یہاں کیونکس چلی کے اوزو مہت کے لئے کس نے لشکری اسلام تو جب لشکری اسلام نے یہاں پا گمگو کا شکار ہوئے تو عبداللہ بن رواح جو کہ تیسرے نمبر پر سپسال تھے اس نے مسلمانوں کے جذبہ کو پیدار کر لیا اور کہاں کہ دو پائدے ہیں یا تو ہم جن جیت جائیں گی یا شہادت حاصل ہوگی تو کرٹ آفشن آفشن بھی ہے کچھ نمبر سکسٹی 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 نمبر دیکھیں دوستہ دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرو کیونکہ دو پائد ہو غلبہ یا شہادت میں سے ایک تو حاصل ہوگا کس جن میں یہ حلفاظ حضرت عبداللہ بن رواح رغمی اللہ تعالی نے مسلم پور سے کہے دے کر چکا ہوں غزو موتا یا جنگ موتا کچھ نمبر سکسٹی سیون دیکھیں نمبر سکسٹی سیون غزو موتا کے لئے سرزمین بلقہ کی کس بستی کے قریب مسلمانوں کو رومی پہجین ملی لیکن جب دشمن قریب آیا تو مسلمان موتا کی بستی میں جمع ہو گئے یہ معاب بلقہ کاؤں ہیں آوشن سی کریٹ آوشن کیلئے نمبر سکسٹی ایٹ دیکھیں دوستو سکسٹی ایٹ نمبر پریسٹن غزو موتا میں سب سے پہلے کون شہید ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے جو تین سبس الار مقرر کی تھے اس میں پہلے نمبر پر زید بین حارس رہو اور سب سے پہلے وہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اور اس کے بعد عالم یا جنڈا جب فرق تیار رہو سنبالت تھا پیچر نمبر سکسٹی نائن دیکھیں سکسٹی نائن غزو موتا میں حضرت زید رہو کی شہادت کے بعد کس نے حضور صلی اللہ سلام کا دیا ہوا عالم پکڑا اور نبت زخمی کے ساتھ شہید ہوئے یہاں پر نائنٹری زخم لکھیں لیکن بعض روایات میں اسی کا ذکر ملتا ہے کہ عزرت جاپر ابی طالب جو عزرت علی روز اللہ تعالی کے بائی تھے دوسری نمبر پر وہ سفت سالار تھے زید بن حریصہ کے شہادت کے بعد اس نے عالم سنبھالا اور اس کے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری شہادت لکھی گئی تو اس نے گوڑے کو چھوڑ دیا اور پیدل جنگ لڑنا شروع کی اس طور اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو اس نے جنگ دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوسرا ہاتھ بھی کٹ ہو گیا دوستو تو اس نے جنگ اپنی سینے سے لگا لیا حتی کہ اسی سے نبی زخم کھا کر شہید ہو گئے تھے تو یہاں پر کریٹ آپشن آپشن کہ اس کے بعد جنگ عبدال بی رواحہ نے سنبھالا تھا قیشن نمبر سیونٹی دیکھئے ستر نمبر قیشن کو غز موتہ میں شہادت کے وقت حضرت جعفر ابن ابی طالب کی کیا عمر تھی حضرت جعفر ابن ابی طالب نبی علیہ صلی اللہ وآل سلام سی انیس یا بیس سال چھوٹے تھے انیس یا چالیس یا انتالیس سال بنتا ہے انتالیس یا چالیس تو یہاں چالیس لکھا ہو ہے تو ہم کریکٹ آپشن دیکھے دیکھے دوستو سیونٹی نمبر پیسٹن حضرت جعفر ابن ابی طالب کا لقب کیا تا زل جناہ اور تیار یہی دون ہوتے آپشن تو آپشن سی کریکٹ آپشن ہے دوستو سیونٹی ٹو غزو موتا میں حضرت جعفور رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کون سفہ سال شہید ہوئی تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ سفہ سال بن اور وہ بھی شہید ہوئے تو کریکٹ آپشن آپشن سی ہے اس طرح پیسٹن نمبر سیونٹی تری 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 نمبر پیسٹن غزو موتا کے اس صحابی کے نام بتائے جنہوں نے پرچم دائیں ہاتھ میں پکڑا اور جب دائیں ہاتھ کار دیا گیا تو انہوں نے اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور جب بائیں ہاتھ میں کٹ گیا تو انہوں نے اس پرچم کو اپنی وپات تک دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سی سینے سے لگا کر اٹھائے رکھا یہ تو ابھی آپ کو میں نہیں بتا دیا آپشن سی کریٹ آپشن ہے اور کسٹن نمبر چورت رکھو دیکھیں سیونٹی بو نمبر کسٹن دوستو دیکھیں حضرت زید انہی حارسہ رضی اللہ تعالی نو حضرت جعفر ابن عبی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کے بعد جنگی موتہ میں مسلمانوں کی اقیاد کے شخص کو سونپی گئی یہ تو حضرت ثابت ابن اقرم اس کو سونپی گئی لیکن اس نے درخواست کی کہ میری جگہ خالد بن ولید کو سپس علار مقرر کی جائے اور اس کی درخواست منظور ہوئی لہذا عبداللہ ابن رواحہ کے بعد خالد بن ولید سپس علار بن گئی یہاں پر اپشن اے اس لئے کرتے کہ اس کی تجویز آئی تھی یاد رکھے توست اور پھر اس نے خود تجویز پیش کی کہ میری جگہ اس کو سپس علار بن آئے جائے اور اس کی یہ تجویز منظور ہوئی تھی پیش نمبر سیونٹی پائیب دیکھیں سیونٹی پائیب نمبر غصو موتہ میں حضرت ثابت ابن ارقب نے اپنی جگہ کس کا نام بت اور سالا تجویز کے جو کہ قبول کر لیا گیا خالد بن ولید اللہ تعالی عنہ جو کہ اس جنگ سے دو مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھی تو یہاں پر کریکٹ option option b i think آج کے لئے اتنا copy ہے دوستو جن دوستو کو ویڈیو بس آئیے سمجھ گئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching